آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے custom links کے بارے میں اور custom post کے بارے میں تو custom link original میں ہوتا کیا ہے کہ custom link ایک ایسا link ہوتا ہے کہ جو clickable تو نہیں ہوتا لیکن جب ہم اس کے اوپر mouse لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے اندر drop down menu کھل کے open ہو جاتے ہیں اور custom post menu کیا ہے کہ custom post کے اندر ہم اپنی مرضی سے اپنی post کی category کو select کر سکتے ہیں اس کی numbering کو اپنی مرضی سے set کر سکتے ہیں اس کو ہم اوپر لے کر آ سکتے ہیں تو چلئے ہم اپنی ویڈیو میں چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آجانا ہے اپنی یہاں پر لنگویز کو سٹاٹ کر لینا ہے لنگویز کو سٹاٹ کرنے کے بعد آپ نے کہاں پر آجانا ہے اپنی ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہ آپ کی ویب سائٹ ہے یہاں پر ہم نے دیش بورڈ پہ آجانا ہے دیش بورڈ پہ آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنا custom link جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے custom menus ہمارے پاس کیسے ہوتے ہیں تو آپ نے آ جانا ہے یہاں پر custom menus میں سب سے پہلے آ جانا ہے آپ نے جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں custom menu original میں ہوتا ہے یہاں دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو admission نیچے tuition fee اور school fee نظر آ رہا ہے جب ہم admission کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ click ہوتا ہے اور یہاں پر یہ refresh ہو رہا ہے refresh ہونے کے بعد admission کے اندر ایک article کھول کے آگیا ہے پھر یہاں پر اس کے جو نیچے دو categories بنی ہوئے ہیں tuition fee اور school fee ان کے اندر بھی یہ الیدہ الیدہ پیج بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد school fee کے اندر بھی کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے ایسا کرنا ہے ہم نے custom link ایسا generate کرنا ہے کہ ہم اس کے اوپر admission کے اوپر mouse لے کے جائیں تو یہ clickable نہ ہو نیچے سے just menus کھل کے آ جائیں admission کے اوپر کوئی چیز نہ کھلے اس کو ہم click کریں تو وہ کچھ بھی sign نہ دے تو وہ ہم کیسے کریں گے آپ نے آ جانا ہے dashboard میں dashboard میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے categories create کرنی ہے یہاں پر آ جاتے ہیں category تو ہمارے پاس یہ category تو بنی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے category کو ہم نے آ جانا ہے اپنے پاس appearance میں یہاں پر آ جانا ہے ہم نے menus میں menus میں آنے کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس categories بنی ہوئی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے پاس یہ جو admission کی category ہے ٹھیک ہے یہ admission کی category ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں سے remove remove ہونے کے بعد tuition fee اور school fee آ گیا ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایڈمیشن کا ایک کیٹیگری بنانی ہے جیسے ہمارے پاس یہ کسٹم لنک ہے کسٹم لنک آنے کے بعد ہم یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر آپ نے دے دنا ہے ہیش کا سائن تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کلک کے بل نہیں ہوگا اگر آپ یہاں پر لنک دیں گے تو وہی کام ہوگا جیسا پرانا کام ہے کہ وہ اس لنک پر چلا جائے گا یہاں پر ہیش یہاں پر ہم نے کیا دے دنا ہے ایڈمیشن ایڈمیشن میں ہم کیا کریں گے add to menu add to menu پر کلک کریں گے تو وہ یہاں پر آ جائے گا جیسے یہ آگے یہ دیکھیں یہ آپ کو لکھا نظر آگے کسٹم لنک تو ہم اس کو لے جائیں گے اوپر لینے کے بعد ہم اس کو کہاں پر لے جائیں گے اس جگہ پر ایڈمیشن کو میں لے جاؤں گا یہاں پر اب ٹویشن فی کو اس کے اندر کر دیا اور سکول فی کو اس کے اندر کر دیا تو یہ دیکھیں یہ اب دونوں ایڈمیشن کے اندر چلے گئی ہیں ساب ایٹم اور ساب ایٹم دونوں اس کے اندر چلے گئے ہیں یہاں سے ہم کریں گے save to menu جب ہمارے پاس یہ refresh ہو جائے گا آپ چل جائیں گے اپنی ویب سائٹ پر ویب سائٹ پر جا کے اپنی ویب سائٹ کو جب آپ refresh کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایڈمیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایڈمیشن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا admission کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ tuition fee کے اوپر líنک جنریٹ کر لیا تھیک ہو گیا تو اس کی آپ کو سمجھا گے اچھے طریقے want to next اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا use کرنا ہے custom post order اس کو اپنے کیسے جنریٹ کرنا ہے آپ نے چل جانا ہے اپنے plugins پر plugin پر جانے کے بعد آپ نے جل جانا ہے add new پر add new پر آپ نے just ایک simple سا plugin سرچ کرنا ہے جس کا نام کیا ہے simple custom post order simple custom post order میں سب سے پہلا پہلا وہ آپ کے پاس plugin آ جائے گا آپ نے کر لینا ہے اسے install انسٹال کرنے کے بعد اس کا کیا کام ہے اس نے کیا کرنا ہے آپ کے order کو change کرنا ہے آپ کی post کو آپ اپنی مرضی سے اپنی post کے order کو change کر سکتے ہیں کسی بھی post کو اپنے اوپر لے آئے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے recent post جو اوپر اوپر ہوتی ہیں وہ سب سے اوپر آ جاتی ہیں تو یہاں پر سے آپ نے اس کو کر لینا ہے activate activate کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے get started کا button آ جائے گا اگر get started کا button نہ آئے تو آپ نے اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے یہ دیکھیں simple custom post order یہ activate ہو چکا ہے اب آپ کو یہ ملے گا نہیں کہ یہ کیسے کام کرے گا آپ نے آ جانا ہے یہاں پر appearance میں appearance میں نہیں ملا تو آپ نے setting میں آ جانا setting میں دیکھیں یہ last پہ لکھا ہے scp order custom post order simple custom post order اس کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پر یہ آ جائے گا تو یہاں پر آپ کسی بھی چیز کے اوپر click کر سکتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف post پہ چاہیے تو یہاں پر آپ نے post کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کر دینا ہے update صرف یہی کام کرنا ہے آپ نے پوسٹ پہ کیا update کیا آپ نے پھر اپنی post کو open کر لینا ہے یہاں پر ہم post کو open کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں آپ کے پاس mouse color change ہو گیا ہے design change ہو گیا ہے تو یہ چور کونے سے آگئے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی article کو drag and drop کر سکتے ہیں تو پہلے ہم اپنی website پہ جاتے ہیں galleries میں جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس سارے article show ہو گیا ہیں یہاں پر پہلے کیا آ رہا ہے monitoring والا ہم یہاں پر جاتے ہیں ہم اس والے کو ایسا drag کر دیتے ہیں تو یہ بس آپ نے drag کیا تو یہ auto save ہو گیا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر گئے یہاں پر جانے کے بعد جب آپ اس کو refresh کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ کا article کی numbering change ہو گیا یہ اس کو order change ہو گیا تو یہاں آپ اپنی مرضی سے order کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بچ چلے گئے تو پلیز نیچے کمیٹس کر دیجئے گا اور سبکرائب اور لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں